لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ کچھ جذبات ضرور ہیں جن کے اندر کچھ خدا کا خوف ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا کچھ احساس ہے جواب دہی کی فکر ہے تو ان کے اندر ایک اچھے دینی جذبات ضرور موجود ہیں یعنی اندر ایک مسلمان بوجود جاگ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کم از کم اسلام کی عظمت اس کی حرمت اس کے دل میں موجود ہے لیکن چونکہ علم صحیح نہیں لہذا ان جذبات کا اظہار بھی شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ہو جاتے ہیں جذبات دینی جذبات بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور وہی دینی جذبات ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرتے ہیں لیکن اگر وہ علم کے بغیر ہوں صحیح علم کے بغیر ہوں تو وہ جذباتیت بعض اوقات بجائش فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچا دیتی ہے چنانچہ ایک مزاج جذباتی یہ بن گیا ہے کہ جو ذرا جذبات کو اُبھارے استعال انگیزی کرے اس کے ساتھ لوگ لگ جاتے ہیں یہ پتہ نہیں کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر لے جا رہا ہے یا غلط راستے پر لے جا رہا ہے وہ ہم شریعت کے دائرے میں کام کرنے کے لئے لے جا رہا ہے اے شریعت کے خلاف کام کرنے کے لئے لے جا رہا ہے تو جذبات کی روح میں بہ کر وہ دین کے صحیح مقاصد سے دور ہو جاتے ہیں اب یہ حال میں جنبالے میں جو واقعہ پیش آیا کہا جاتا ہے کہ کوئی قرآن کریم کسی شخص نے ملعون نے قرآن کریم کی کوئی برقہ اللہ جانے مجھے باقی کی بوری تحقیق نہیں ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم کے برقہ جو ہے وہ کسی غلط جگہ پر گندی جگہ پر ڈال دیا ہے اس نے یہ حرکت کی ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اس بات کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا لہذا اس کے اس شخص کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی قانونی طور پر بھی اور اس کو لعنت و ملامت کی بھی یہ اپنی حدود میں تھی جائز تھی اور اس کے اوپر کوئی اشکال اعتراض کی بات نہیں تھا لیکن اس کے رد عمل میں لوگ اٹھے جذبات کو بھڑکایا اور جا کر ایک کلیسہ کو آگ لگا دی گرجہ کو آگ لگا دی اور سنا ہے کہ اور جو عیسائی آبادی تھی اس کی مکانات کو بھی جلا دیا اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جو اس جرم میں شریک نہیں تھے اب یہ جذبات اُبھارے گئے اور ان جذبات کی رو میں رو میں آ کر اندر سے ہو سکتا ہے کہ وہ دینی جذبہ ہی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دشمن کے سادش ہو اور دشمن کے لوگ آ کر مسلمان کو اسلام کو پاکستان کو بتنام کرنے کے لئے انہیں یہ سب کچھ کیا ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہی جذبہ ایمانی آیا ہو کہ ابھی میں اپنے سامنے قرآن کریم کی توہین دیکھ رہا ہوں تو پھر مجھے اس کا بدلہ لینا چاہیے اور پوری عیسائی کمیلنڈی سے لینے چاہیے اب یہ جذبہ تو ہو سکتا ہے درست ہو لیکن یہ طریقہ کسی طرح بھی اسلام کے شایعان شان نہیں اسلام کے حکام کے مطابق نہیں اسلام نے مسلمان ریاست میں اگر جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو پرامن طریقہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے جان مال آبرو کا تحفظ یہ اسلام نے اس کی گارنٹی دیا وہ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے میں آزاد ہیں اور ان کو اس پر کوئی روک ٹوک اسلامی حکومت نہیں کر سکتی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اگر کسی ایسے غیر مسلم کو جو ہمارے ساتھ معادے کے ساتھ رہ رہا ہے اس کو اگر کوئی شخص کوئی اللہ تعالی نے اس کے جان و مال کی زندگی میں اس کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے جو شخص اس ذمہ داری کو جو اللہ نے لی ہے اس کو اس کی بے حرمتی کرے گا یعنی کسی غیر مسلم کو جو پرامن شہری ہے اگر کوئی نقصان پہنچائے گا اس کی جان کو اس کے مال کو اس کے آبرو کو تو فرمایا فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا وہ شخص وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا کیونکہ اللہ تعالی نے جو غیر مسلم شہری ہیں ان کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے میں آزاد حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے پورا ایک اہد نامہ جب بیت المقدس پتا ہوا تو اس پورا اہد نامہ ایک لکھا تھا اور اس اہد نامے کے اندر آپ نے یہ سارے غیر مسلموں کے حقوق اس میں بیان فرمائے تھے ایک مرتبہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کے پاس سے گزر رہے تھے جو یہودی تھا اور وہ بھیک بھیک بھانگ رہا تھا تو آپ نے پوچھا بھیک کیوں مانگتے ہو کہا کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے میرے پاس اتنے گزارے کے لائق پیسے نہیں ہے میں کیا کروں اور جوانی جو ہے اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا جوانی میں وہ جزیاں دیا کرتا تھا اب ہمارے لئے یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اس کے بڑا پہ میں اس کو تنہا چھوڑ گئے چنانچہ فوراں بیت البال سے اس کا وظیفہ جاری کروایا اور جب شہادت پائی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے زخمی ہو چکے تھے اور شہادت کا موت کا قریب تھا تو جو بہت سی وسیعتیں لوگوں کو فرمائیں ان میں سے ایک وسیعت یہ تھی کہ جو غیر مسلم تمہارے تمہاری مملکت میں موجود ہیں جن کے ساتھ ایک معاہدہ ہے تو ان کا خیال رکھنا اور اگر کوئی ان پر حملہ کرے تو اس کے خلاف تم جنگ کرنا یہ فاروق قیادم ملتا انہوں نے اپنی آخری بصیت میں فرمایا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک اسلامی ریاست کا تصبر دیا ہے اس میں غیر مسلموں کے بھی حقوق رکھے ہیں اور وہ حقوق ان حقوق کو ادا کرنا یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں داخل ہے اور انہوں کو پامال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کے پامال کرنے کے مرادف ہے لہذا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ جو پرامن طریقے سے رہتا ہو معادے کے تحت جو کر مسلم یہاں تک فتاوہ عالمگیری میں لکھا ہوا ہے فتاوہ عالمگیری آپ نے نام تنہا ہوگا جو فقہ کی بہت عالی درجے کی کتاب ہے فتاوہ عالمگیری اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو کافر کا لفظ برا لگتا ہو تو اس کو یا کافر کہہ کر خطاب کرنا بھی جائز نہیں ہلانکہ کافر ہے وہ لیکن کہتے ہیں اگر وہ اس کو برا لگتا ہے تو آپ اس کو کافر نہ کہو عیسائی کہو یہودی کہو نصرانی کہو ہندو کہو بدھمت کا آدمی کہو لیکن اس کو کافر اگر برا لگتا ہے کافر کا لفظ تو کافر کا لفظ نہ کہو یہاں تک شریعت نے غیر مسلموں کو حقوق عطا فرمائے اور ایک پوری داستان ہے تھوڑے بخ میں ممکن نہیں ہے کہ وہ ساری میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہماری تاریخ اسلام میں صحابہ اکرام نے تابعین نے اسلامی حکومتوں نے اسلامی ریاستوں نے غیر مسلموں کی جان مال آبرو کا کس طرح تحفظ کیا ہے لیکن کیونکہ علم نہیں جذبات ہیں لیکن علم نہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کھل کھلا سرکار دعالم کے ارشادات کے خلاف برزی کرتے ہیں